مصر فتح اس زیور پہنا کر بناو سوار کر کے اس نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چڑھتا ہے ورنہ پانی نہیں چڑھتا سپہ سہار اسلام حضرت عمر بن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے ہے تم ایسا نہیں کر سکتے وہ باز رہے دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا پورا مہینہ نے کر گیا لیکن دریائے خوشک پڑا ہوا ہے لوگ تنگ آ کر ارادے کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں یہاں کی بودوباش ترک کر دیں اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے متعلق فرماتے ہیں اسی وخلیفت المسلمین امر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں تم اسے لے کر دریائے نیل میں ڈال دو حضرت عمر بن العاص نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امر مومن عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف بعد حمد و صلات کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہ رہا ہے تو خیر نہ بہ اور اگر اللہ تعالیٰ واحد القہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے روا کر دیں یہ پرچہ لے کر حضرت عمر اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا ابھی ایک رات بھی نہ گزر پایا تھی کہ دریائے نیل میں سولہ ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا اور اسی وقت مصر کی خوش سالی تر سالی سے گیرانی ازرانی سے بدل گئی خط کے ساتھ ہی خط کا خطہ سر بسر ہو گیا اور دریائے پوری روانی سے بہتا رہا اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی اور مصر اس ناپاک رسم کا ہمیشہ سے خاتمہ ہو گیا موسیقی